اسلام علیکم دوستو میں ہوں توسیر تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی ٹیکنیکس الیکٹریکل سلوشن تو اسی طرح الیکٹریکل سلوشن کے لحاظ سے میں آپ کے حدود میں لائے ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے خود ہی ایک الیکٹرسٹی جو آئرن ہوتی ہے اسے خود رپیئر کر سکتے ہیں اگر وہ آئرن آپ کے کپڑے جلا رہی ہے یا آپ کے کپڑے صحیح پریس نہیں کر رہی تو اس ویڈیو میں آپ سیکھوں گے کہ اس کی سپیڈ کیسے آپ مینٹین کر سکتے ہیں کیسے اگر وہ کپڑے جلا رہی ہے تو اسے صحیح کر گیا آپ اپنے کپڑے جلانے سے بچا سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے آئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکر کیجئے اور لائک کیجئے اور ویڈیو پسند ہوئی ہو تو کمیٹ ضرور کیجئے گا اور اگر اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہی ہو اور میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پایا تو پلیس کمیٹس میں ضرور بتائیے گا دوستو اگر بات کریں اس طریقے کی تو سب سے پہلے اس طریقے کو ٹھیک کرنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اس طریقے کس طرح کرتی ہے کیا چیز کس چیز کے لیے ہوتی ہے اس میں لگی ہوئی اور کیا چیز کیا ہمیں بتاتی ہے سب سے پہلے دوستو دیکھیں یہ آپ کو سامنے کے اس طریقے میں نظر آ رہی ہوگی یہ اس کی وائر ہوتی ہے اور اس کی اگر اسیو لگا ہوتا ہے جسے آپ سوچ میں لگاتے ہیں اور اس میں کرنٹ آتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک یہ نوب لگی ہوتی ہے یہ میں آدم اٹھا کر ایک سوپتہ دکھا دیں یہ ایک نوب لگی ہوتی ہے اس کو آپ موف کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سٹارٹ اپ شروع کرتی ہے اور اس کو پیچھے بیک ورڈ لے کر آتے ہیں تو یہ اس طریقے سٹارٹ اپ بیک ورڈ آ جاتی ہے دوستو اس نوب کا کام کیا ہوتا ہے اس کا نوب کا کام ہوتا ہے اس کی سپیڈ کو مینٹین کرنا کہ جس جہاں کے بار آپ نے رکھنی ہے وہاں سے اس نے سٹارٹ اپ لینا ہوتا ہے بسکلی یہ نوب سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے اور اسے سٹارٹ اپ کہاں سے لینا چاہیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے اس کا منیمم پوائنٹ یہاں پہ اس طریقے بند رہنا ہوتا ہے اور اس نوب کا لنک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس لائٹ کے ساتھ آپ کی ٹھیک ہے پہلے میں نوب کا سمجھا دیتا ہوں آپ کو پھر آتے ہیں لائٹ کے طرف تو دوستو یہ جب نوب آپ اس کو موف کریں گے رائٹ ورڈ یہ آپ کی نوب موف کرے گی یہاں سے یہ جتنا پوائنٹ دے رہی ہے یہ ڈاٹس تک یہ بند رہی گی یہاں پہ ٹھیک ہے اور اسے بند رہنا چاہیے اگر اس ایریا میں آپ کی اس طریقے ور gilt یہاں پہ اس طریقے اور اس طریقے ہوتا ہے تو اس طریقےیں آپ کی کپڑے ضرور جلائیں گے کیومکہ وہ اپنے ٹائم سے پہلے ہٹ پ کر جہاں ہونے انہیں گئے سچا ہے اگر اس ایریا میں آپکہ اس طریقوں ہوتا ہے اس طریقے کا جانب ہے اس طریقے آپ کے لائے جلائیں گی اس طریقے کے موسیق Amendika اس گاندگی سے ٹھیک ڈے supermarket میں آپ کو ہے کیونکہ ستہ اندگی ف specify شامل خزمنruce یہ دیکھیں یہ نیشنل والوں کی اسٹری ہوتی ہے یہاں پہ یہ سٹرپ لگیے ہوتی ہے اس کی تھیل کی اسٹریپ ہوتی ہے اس کے اوپر انہا نمبرنگ دیئے ہوتی ہے یہ دیکھئے بلیک اور یہ بلیک اس میں بھی بان لکھا ہوئے اس میں بھی بان لکھا ہوئے آگے جائیں دو یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6 جس طرح کے کلر یہاں پہ دیئے ہیں وہی کلر انہوں نے یہاں پہ دیئے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے کپڑے لکھے ہوئے کہ اس کلر میں جو کپڑے جس کلر میں لکھے ہوئے ہیں اس ٹیمپریچر پہ جا کے وہ کپڑے سے ہی آپ کے پریس ہوں گے دیکھئے اگر یہ ٹائم سے پہلے یہاں پہ سٹارٹ ہنو شروع ہو جائے گی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کی ہستری زیادہ گرم ہوئی ہوگی جب آپ کپڑے پریس کرو گے تو آپ اسے اپنے پرابر جب اس کے پرابنگ نمبر پہ لے کیا ہوگے تو وہ کپڑے حد سے زیادہ گرم ہونے کے وجہ سے وہ کپڑے آپ کے جلا دے گی تو دوستو یہ چیز آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگئے ہوگی اب اس کے بعد آتے ہیں دیکھتے ہیں لائٹ کا آپ پتہ کس طرح چلتا ہے کہ یہ اسٹری ہماری آن ہو گئی ہے یا آف ہو چکی ہے تو دوستو جب آپ اسے سوچ کرتے ہو اسٹری کو چلاتے ہو تو آپ ہمیشہ ہر کوئی اس بٹن کو آن کرتا ہے لیکن دوستو یہ لائٹ صرف آن آف کے لئے کام نہیں کرتی یہ صرف آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کی اسٹری آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس لائٹ کا مین لنک ہوتا ہے آپ کی ہیٹنگ کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اسٹری گرم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر اس کے لائٹ آف ہے تو یہ آپ کو بتائے گی کہ اسٹری گرم نہیں ہو رہی یہ تیمپریچر اس کو آپ نے دیا تھا اگر دیا تھا تو اس تیمپریچر پہ اس نے ہیٹ اپ کر کے ٹرپ کر دیئے یا اگر آپ نے اس کو تیمپریچر ایک اور دے دیئے تو یہ لائٹ آن ہو جائے گی جب یہ لائٹ آن رہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے اس کے اندر جو اس کا ایلیمٹ لگا ہوئے وہ ہیٹ اپ ہو رہے اگر یہ لائٹ آف ہے تو اس کا مطلب اس کے جو اندر ایلیمٹ لگا ہوئے وہ ہیٹ اپ نہیں ہو رہا کیوں کہ اس لائٹ کا انڈکیشن آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اس کے اندر تھرمو سٹیٹ لگا ہوئے وہ اس کا تھرمو سٹیٹ جو اندر اس کے اندر لگتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ اس کو لائٹ کو آن او کرتا ہے اور اس لائٹ کو آف کرتا ہے جب اس کا پاتھ جب اس کو آپ سٹرپ کو موف کرتے ہیں تو وہ اس کی جو اندر جو تھرمو سٹیٹ کے دو پتری ہیں ہوتی ہیں اپس میں اس طرح اپنڈ ڈاؤن ہوتی ہیں اور وہ اپس میں ٹچ ہوتی ہیں اور اس کے اندر لائٹ آنا شروع ہو جاتی ہے جب اس تیمپریچر پر جا کے جسم اپنے ون پر رکھی ہے تو ون تیمپریچر کم طابق جب یہ اس طرح ہی ہیٹ اپ ہو جائے گی تو یہ لائٹ آن رہے گی اور جب یہ ہیٹ اپ ہو جائے گی تو یہ آٹومنٹکلی لائٹ آف ہو جائے گی تھرمو سٹیٹ ہے وہ اس لائٹ کو ٹرپ کروا دے گا اور مزید آپ کو یہ پتا چل دے گا کہ اس لائٹ کو ٹرپ ہو چکی ہے اور وہ تھرمو سٹیٹ اس کے ایلیمنٹ کو مزید گرم نہیں ہونے دے گا تو دوستو یہ تو آگیں اس کی بیسک نیٹس یہ پتا چل گیا کہ یہ چیز کیا کام کرتی ہے اور اس کے یہ جو انڈکیٹرز ہیں یہ یہاں پہ کیوں لگائے ہوئے ہیں اور یہ جو لائٹ ہے یہ اس کا کیا کام ہوتا ہے اب باتے ہیں بات صحیح کرنے کی طرف تو صحیح کرنے کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو کہ اس سٹری کے اندر اگر میں یہ دکھا سکوں یہ دیکھئے یہ آپ کو یہ جو اپنے سٹریپ یہاں سے یہ جو سٹریپ اتاری ہے اس سٹریپ کے اندر یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیج نظر آ رہا ہوا دوستو کو دیکھئے اب کمال اس پیج کے ہے یہ پیج کہاں لگا ہوتا ہے یہ جو سٹریپ ہوتی ہیں دو اپن ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ایک اوپر ایک نیچے یہ ان دونوں کے اوپر لگا ہوتا ہے پیج کہ یہ جب آپ اس کو ٹائٹ کرتے ہیں یا لوس کرتے ہیں اس پیج کو تو یہ جب ٹائٹ کریں گے تو یہ بڑھتی چلے جائے گا گیا پین کا جب اس کو لوس کریں گے تو یہ آپس میں ٹچ ہوتی جائیں گی پرتریاں ٹھیک ہے اور اس کے ہم اس ہونا چاہیئے یہ ٹسٹر ہونا چاہیئے یا کوئی پیج ہونا چاہیئے پیج کس ہونا چاہیئے ٹھیک ہے جو اس طرح کا جو آپ کو میں نے یہ سائز دکھایا پیج کا اس کے ساتھ اڈ جسٹ ہو سکے اور دوستو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اس پیج کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر رہے ہوگے یا لوس کر رہے ہوگا تو اس کو پریس نہیں کرنا نیچے کی طرف جب اسے جو زور سے پریس کریں گے تو وہ آپ کو مقصود تیمپریچر بتانے سکے گا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ سے نیچے دبا ہوا ہوگا جب اس کو آپ ہلکے ہاتھ پر رکھ کے ٹائٹ یا لوس کرو گے تو اب تب آپ کے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیا سسٹم ہے تو دوستو پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی اس طریقہ کتنا ہے یہ دیکھو اس کو میں نے اون کیا یہ اون ہے یہ دیکھو اس کے پیچھے بھی اون ہے یہ دیکھو کنٹینیسلی اون ہے یہ آف ہی نہیں ہو رہی ہے دیکھو یہ کنٹینیسلی آف ہی نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھو بٹن کہا پہ ہے اسے یہاں پہ چلنا چاہیے یہ دیکھو یہ جلدی یہ دیکھو ہم نے گرم کی نہیں ہم نے اس کو کمانڈ دین نہیں لیکن اس سے پہلے بھی یہ گرم ہے دوستو یہ کپڑے جلا رہی ہے اس طرح ٹھیک ہے اب اسے آپ کرتے ہیں آف آف کرنے کے بعد آپ نے اس کا بٹن رکھ لینا یہاں پہ ون پہ ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو پیج کو کرنا ہے اس کے اندر اس ٹسٹر ڈالنا ہے ٹسٹر ڈال کے اس کو پیج کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے اگر یہ جلا رہی ہے تو ٹھیک ہے اب اس نے اپنے آن کرنا ہے اب دیکھیں اب اس نے آپ اپنے سے آن کی ہے تو یہ ون پہ بری چلیے جا کے تھری پہ چلیے اب دوبارہ اس کو رکھنے ہیں اپنے ون پہ ون پہ رکھنے کے بعد جو آپ نے ٹائٹ کیا تھا اب اس کو آپ نے کرنا ہے لوس اور ہلکی ہلکی ہاتھ پہ لوس کرنا ہے جب تک یہ لائٹ آن نہ ہو جہاں پہ یہ لائٹ آن ہو گی آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اسے دیکھیں لائٹ آن ہو چکی ہے ون پہ تو ان اسے چھوڑ دی ہے اب یہ دیکھیں کہ ون کے مطابق جب اس کی تیمپریچر میں مینٹین ہو جائے گا یہ لائٹ آف ہو جائے گا جیسے میں نے آپ دوستوں کو پہلے بتایا تھا ویٹ کرتے ہیں اس کی لائٹ آف ہونے کا اس کے لازے پہلے کیا گیا جگہا تب تک یہ لائٹ آف ہوتی ہے یہ دیکھیں پیچھے لائٹ آئے ہیں ہم نے خود پیچھے لائے یہ بند ہو گئی ہے آگے لے کر گئے ہیں تو یہ آن ہو چکی ہے اب اس کا ویٹ کرنا ہے کہ یہ ہیٹ آف ہو گی اب ہیٹ کر گئے ہمیں بتا دے گی کہ اس ٹیمپریچر کے مطابق ہیٹ آف ہوتے گی دوستوں بند ہو گی ہے اس کی اور یہ ہم نے بند پہ ہی رکھی ہوئی ہے اب اس کو لائٹ دوبارہ آن کرنے کے لئے اب دیکھیں کہ میں ایک ہاتھ سے اس کا تیمپریچر یہ ٹو پہ لے کے جا رہا ہوں یہ دوبارہ لائٹ آن ہو چکی ہے اس کی دوستو ٹھیک ہے اب دوبارہ دیکھیں گے کہ یہ ٹو پہ ہی رہے گی اور اس کی لائٹ دوبارہ آف ہو جائے گی آٹومیٹکلی میں کچھ بھی نہیں کروں گا یہ دیکھیں کہ لائٹ آف ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ دو نمبر تیمپریچر کے مطابق اور دو نمبر پہ آپ نے جتنے جو کپڑے پریس کرنے تھے اس سٹیپس کے لحاظ سے جو اس کی ریکمینڈیشن تھی اس کے لحاظ سے اس نے اپنے تیمپریچر مینٹین کر لیا ہے جب آپ کپڑے پریس کرتے جائیں گے اور یہ دو پہ رہے گی اور اگر یہ تھنڈا ہونا شروع ہو گیا تو یہ خود آٹومیٹکلی ہون ہو جائے گی یہ خود آٹومیٹکلی تیمپریچر مینٹین کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے دوستو اسی طرح کی بھی موسٹ امپورٹنٹ اور آسان طریقے سے سیکھنے والی ویڈیوز کو دیکھنا ہے تو چینل میری کو سبسکرائب کریں اگر یہ والی ویڈیو آپ سے پسند آئی ہو تو دوستو لائک کیجئے اور اگر بات کوئی سمجھ نہ ہی ہو ویڈیو میں تو کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو دیجئے میں اجازت ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ نگے بان